اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو خیر مقدم آپ کا فدہ نامے میں آج کی سوڑیوں میں ہم جامع المنقل والمعقول جامع شریعت و طریقت حامی اہل سنت تافی اہل بیداد فقی فازل عدیب کامل حضرت علامہ مولانا سید محمد عبدالسما صحصوانی حافظ بخاری رحم ملالی کا ذکر خیر کر رہی ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور پسند آنے کی صورت میں آپ لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے حضرت حفظ بخاری مولانا سید عبدالسما صحصوانی رحم ملالی نہایت متقی پریزگار عالم دین تھے ساری زندگی نور اسلام سے لوگوں کے قلوب کو منور کرتے رہے آپ صاحب علم و فضل تھے حافظہ بہت قوی تھا صحیح بخاری شریف ماں مکمل روایت حفظ تھی اسی طرح حسن حسین بھی زبانی یاد تھی آپ کی روحانی قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں صرف دھائی گھنٹے میں پورا قرآن مجید ختم فرماتے تھے درس و تدریز تصدیف و تعلیف وازو نصیحت محبوب مشغلہ تھا ساری زندگی درس و تدریز سے وابستہ رہے حقہ کے حق اور اپتال باطل کا فریضہ اس فریضے کو ادا کیا تقریباً بارہ سو پنجاسی حجری کو ایک مشہور غر مقلد مولوی امیر حسن صحیح سوانی تقعی ارز کے ہر ایک حصے میں سرور کائناس اللہ علیہ وسلم کے مثیل کا فتنہ برپا کر رہا تھا اور امکانِ کذب اور امکانِ کذب کی صحت و جواز میں افاداتِ ترابیہ لکھ کر شائع کی آپ نے اس کے جواب و رد میں مدلل کتاب افاداتِ سمدیہ لکھی جو بارہ سو پنجاسی حجری میں چھپ کر شائع فی اور بارہ سو چھانسی حجری میں عید کی دن افاداتِ سمدیہ کے مندرجات پر آپ نے مولوی امیر حسن سے مباحثہ کیا اور ہزارہ افراد کے مجوئے میں مولوی امیر حسن کو ذلت آمی شکست دی اور اس وقت حضرت مولانا شاہ عبدالسامد علی رحمت رزوان کی عمر صرف اور صرف سترہ برس کی تھی آپ کا اسمی گرامی سید عبدالسامد لقب علاقہ سحسوان کی نسبت سے سحسوانی کہلاتے ہیں والد گرامی کا اسمی گرامی سید غالب حسین حسینی اور خاندانی نسبت و تعلق حضرت خدب المشایخ خاجہ ابو یوسوف مولود چشتی رحم مولارے سے ہے آپ کی ولادت با سعادت بروجمت المبارکہ چودہ شہبار المعظم بارہ سو انیہتر اجری بمطابق بیس اگمیں اٹھارہ سو ترپن اسیو کو اپنے آبائی مکان محلہ محیدین پور شہر سحسوان یوپی صوبہ یوپی میں انڈیا میں ہوئی آپ اپنے خالازات بھائی حضرت مولانا حکیم سخاوت حسین سے تعلیم شروع کی اور سات برس کے عمر میں حفظ قرآن سے فراغت پائی گیارہ برس کے عمر میں سرفنو اور علم شرقعہ اور علم شریعہ کی تعلیم متوسطات تک پانے کے بعد حضرت تاج الفہول مولانا شاہ عبدالقادر قدس سرہو بدائیون تکمیل فرمائی حضرت صحیفاللہ المسلول اور حضرت مولانا شاہ نور احمد خدس سرہوما سے بھی خوب خوب استفادہ فرمایا پراغت کے بعد تدریس کا آغاز فرمایا اور مدرس قادریہ ہی سے تدریس کا آغاز فرمایا اسی طرح مکت المکرمہ میں شیخ سید مبارک مکی علی رحمت رزوان کو بخاری و مسلم سنائی اور ان سے تصوف و اخلاق کی تعلیم حاصل کی شیخ الاسلام خاجہ محمد علی خیر آبادی خلیقہ حضرت خاجہ تونسوی و استاذ علامہ فضلہ خیر آبادی علی رحمت رزوان کے جانشین حضرت خاجہ محمد اسلام خیر آبادی علی رحمت رزوان سے بیعت ہوئے اور خلافت سے نوازے گئے اسی طرح سلسلی آلیہ قادریہ چشتیہ میں حضرت سید مبارک مکی علی رحمت رزوان نے خلافت عطا فرمائی آپ کی مناظرے پر خوب ہوئے آپ مناظر اہل سنت و مناظر اسلام کے حصے سے خوب جانے اور پہچانے گئے ایک بار گنڈا کے علاقے میں تشریف لے گئے یہیں پر میر فاروق علی فپندی سے ملاقات ہوئی میر صاحب آپ کے وراؤ و تقویٰ سے متاثر ہو کر مرید ہو گئے اور انہی کے ترخواست پر ان کے وطن فپند شریف تشریف لے گئے میر فاروق صاحب مولا سید وارا میں رہتے تھے جس کے اکثر آبادی شاہان عوت کے زیر اثر شیعہ ہو چکی تھی آپ نے یہاں اپنی تقریروں میں رد شیعہ کی طرف خاص توجہ فرماتے ہوئے جس سے شیعہ کو اچھا خاصا نقصان پہنچانا شروع کر دیا اور لوگ ان کے فاسد عقائد سے آگاہ ہونے لگے مولی امار علی شیعہ کو سامنے آنے کی کبھی جرات بھی نہ ہو سکی البتہ اس نے کتاب اس بات المتعہ کے نام سے لکھی آپ نے اس کے جواب میں دلائل قائرہ کے ساتھ حرمت مطعہ میں ایک زخیم کتاب ارغام الشیعاتین فی تردید مطعہ الشعین تحریر فرمائی ایک کتاب اگرچہ بظاہر حرمت مطعہ پر ہے مگر زمنی طور پر اس لے مسائل شیعہ کی تردید میں ایک شہکار پستیف ہے اس علاقے میں آپ کی برکت سے مسئلہ کی اہل سنت کو بڑا فروغ حاصل ہوا مجلس ندوت العلماء کی استعاقل علماء اہل سنت کی طرف سے مستقل آپ صدر نشین رہے لیکن جب استعاق کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس کو خیرہ بات کہ کر عوام اہل سنت کے سامنے ان کے بتلان پر زبردست بیان فرمائے علم و فنون فقہ مناظرہ اصول اور علم الاخلاق میں مہارت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزد جل شانہو نے آپ کو سہر بیانی کی لطافت سے نوازات تھا واز میں خاص اثر تھا دوران واز کئی حضرات متاثر ہو کر گناہوں سے تائب ہو جاتے تھے انداز بیان وصدلال حضرت مولانا تاج الفحول علی رحمت رضوان کی طرح تھا بعض مرتبہ اجنبی دھوکہ کھا جاتے تھے کہ حضرت تاج الفحول بیان کر رہے ہیں یا پھر خاجہ سید عبدالسامت صحصوانی رحمم اللہ علی کا بیان ہو رہا ہے حضرت سید عبدالسامت صحصوانی رحمم اللہ علی کا حلقہ ارادت بھی بہت وسیع رہا لاکھوں لوگوں نے آپ کے دامان کرم سے وابستہ ہو کر فیوز و برکات حاصل کیے تاج الفحول علی رحمت رضوان اور ہم نے مولانا عبدالقادر بدائیو رحمم اللہ علی کے پہلے ویڈیوز بیان کر چکے ہیں اور ساتھ ہی خاجہ سید عبدالسامت رحمم اللہ علی کے صحابزاد مولانا مصباح الحسن چشتی رحمم اللہ علی پر بھی ان کا تذکرہ کر چکے ہیں آپ ان ویڈیوز کو بھی لازمی طور پر ملاحصہ فرمائیں مصباح الحسن چشتی رحمم اللہ علی کے تصانیف کا ذکر کرنا انپاک ڈاٹ کام پر آپ اس مضمون کے ساتھ ان کی کتابوں کی تفصیلات بھی ضرور ملاحصہ فرمائیں حضرت خاجہ سید عبدالسامت صحصہ وانی رحمم اللہ علی کا ویسال بروز ہفتہ سترہ جماعتیو ثانی تیرہ سو تیئیس ہجری بمطابق ونیس اگست ونیس سو پانچ اسوی کو گیارہ بجے شب واسل بحق ہوئے اٹھارہ جماعتیو ثانی کو تتفین ہوئی آپ کا مزار پرانوار فپون شریف میں ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو اس سے کوئی منافع ہوتا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم